آج دیس میں بڑے پیوانے پر لوگوں نے بتیاں بجھا کر کے لائٹیں بجھا کر کے بیروز پردسن درد کروایا ہے اور صاف طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک بڑا پروٹیسٹ پورے دیس میں دیکھنے کو ملا ہے سماجوادی پارٹی اور باقی کانگریس اور تیجسوی یادو کی پارٹی تیجسوی یادو اور آر جی ڈی تمام راجنیتک چھوٹے بڑے دلوں نے بھی بیروز پردسن درد کروایا ہے یا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سمیہ تھا جب سرکار کو جگانے کی کوشش کی گئی ہے اور تمام راجنیتک دل اپنے مدبیدوں کو بھلا کر کے سامنے آئے ہیں اور انہوں نے کوشش کی ہے کہ سرکار کی آنکھیں کھلے سرکار عام آدمی کی آواز کو سنیں کیول من کی بات نہ کہی جائے بلکہ آم جنتا کی بات کہی جائے آم جنتا کی آواز کو بھی سنا جائے آنے والا سمیہ ایواؤں کا ہے اکھلیس یادوں نے بھی لائٹ کو بجھاتے ہوئے کینڈل جلاتے ہوئے اپنی پتنی ڈیمپل یادوں کے ساتھ بیروز پردسن درد کروایا ہے کرونا کے سمیہ میں کوئی باہر نہیں نکلا ہے لیکن یہ اچھی بات ہے کہ گھر میں ہی رہ کر سب لوگوں نے بیروز پردسن درد کروایا ہے آپ یہ تصبیر دیکھ سکتے ہیں اس میں اکھلیس یادوں پتنی ڈیمپل یادوں کے ساتھ لائٹ کو بجھا کر کے گارڈن میں بیروز پردسن درد کروا رہے ہیں انہوں نے لکھا ہے ٹویٹ کیا ہے کہ آج آنے والے کل کے بدلاؤں کا اتحاس لکھ دیا اور سیاست کے آسمان پر روسنی سے انقلاب لکھ دیا آج یواؤں نے بھاجپا کے ساسن کال کی الٹی گنتی کی شروعات کر دی ہے ہم نے نوجوانوں کی خاتر مومبتیاں جلا کر ہمیشہ کی طرح آج بھی ان کا ساتھ دیا اور دیتے رہیں گے اور اس طریقے سے اکھلیس یادوں نے فوٹو ڈالتے ہوئے ٹویٹ کیا ہے اس کے ساتھی ساتھ اکھلیس یادوں جب کل پروٹیسٹ کو لے کر کے ایک میسیج دے رہے تھے اور تو انہوں نے ایک سوسل میڈیا پر ٹویٹر پر ایک بات لکھی تھی انہوں نے پوشٹ لکھا تھا کہ مٹھیاں جب بز جاتی ہیں نوجوانوں کی نید اڑ جاتی ہے جلمی حکمرانوں کی آئیے یواؤں وہ ان کے پریبار کی بیروزگاری بے قراری اور اس اندھیرے سے ان کو باہر نکالنے کے لیے ایک سما جلائیں اس اندھیرے سے انہیں باہر نکالنے کے لیے آج رات نو بجے نو بج کے نو منٹ پر بتیاں اجھا کر کرانت کی مسال جلائیں ان کی آواز کو بلند کریں ان کی آواز میں آواز ملائیں یہاں اپنے آپ میں ایک بڑا سمیہ ہے جب سماجوادی پارٹی کے تمام لکھناؤں سے لے کر کے چھوٹے بڑے کسبوں سہروں گاؤں دہاتوں اور تمام علاقوں میں پروٹسٹ دیکھنے کو ملا ہے اور لوگوں نے سانت پوربک اپنا بیروز درد کروایا ہے کیونکہ سڑکوں پر اتر کر کے بیروز پردسن درد کروانا اب بہت مسکل ہو گیا ہے سرکار جس طریقے سے سیسے طور پر حملے کروا دیتی ہے پولیس کے دوارہ پولیس لاتھیوں سے پیٹتے ہوئے الٹے ٹانگتے ہوئے لڑکیوں کو نوچتے ہوئے لے کر کے جاتی ہے اور پتہ یہ چلتا ہے بعد میں ان کو جیل بھید دیا گیا ایسے میں سب سے بڑا سوال ہے کہ پروٹسٹ کرنے کے طریقے بھی اب بدل گئے ہیں اکھلیس یادو اور ڈیمپل یادو اور اس کے ساتھ پریانکہ گاندھی وڑرا اور جو اتر پردیس کانگریس کے پردیس ادھچ ہیں تمام لوگوں نے بیروت پرسند درج کروایا ہے کسی بیکٹی بھی سیس کی بات نہیں ہے عام آدمی ہیں یہ لوگ ایسا نہیں ہے کہا جا سکتا ہے کہ نیتا ہیں لیکن عام آدمیوں کے ساتھ کھڑے رہے ہیں دوسری ایک بڑی بات ہے کہ یہ باتیں ہوتی بھی رہتی ہیں کہ تمام لوگ بیروت پرسند درج کرواتے ہیں لیکن جب اس کی اگوائی وہی بات ایک نیتا کرتا ہے تو وہ ماس اپیل میں بدل جاتا ہے اور وہاں بڑا پروٹسٹ کا روپ لے لیتا ہے بڑا اندولن کا روپ لے لیتا ہے ایسا ہی کچھ آج کے چار پانچ دنوں میں بھی دیکھنے کو ملا ہے آپ کو یہ یاد ہوگا کہ ابھی پانچ تاریخ کو دو چار دن پہلے ہی ایک بڑا پروٹسٹ ہوا تھا جس میں عام آدمی نے کال کیا تھا اور انہوں نے کنڈل جلا کر کے نہیں بلکہ تالی تھالی کے دوارہ جگانے کی سرکار کو جگانے کی روجگار کو لے کر کے نیجی کرن کو لے کر کے اور تمام مددوں پر سرکار کو جگانے کی کوشش کی تھی لیکن سرکار کے اس پروٹسٹ میں راجنیتک دلوں نے کوئی بہت بڑی بھاگیداری نہیں دکھائی تھی انہوں نے اپنی سامتی کا ایک کھل کر کے اجہار نہیں کیا تھا لیکن اس پروٹسٹ میں ایک راجنیتک دلوں کا بھی خود سا بھاگیتہ دیکھنے کو ملی ہے بڑے پیمانے پر ایسے میں سب سے بڑا سوال ہے کیا اب جو پروٹسٹ ہو رہے ہیں اس سے سرکار جاگے گی سرکار ہلے گی یا وہ ہم من کی بات ہی کرتی رہے گی اور جس طریقے سے جب سرکار کے پروٹسٹ ہونے والے ہوتے ہیں تو اخباروں میں ایک الگ سے سرکار کی ایک ابلفدیاں چھپوا لی جاتی ہیں اور پلندیاں بات دی جاتی ہیں جس سے باقی سب خبریں دب جائیں آج کی یہ ایک ساجس بھی بڑے پیمانے پر چل رہی ہے آج کی یہ بڑی رنڈیتی ہے اخباروں کی سیاسی دلوں کی کیولہ عام آدمی کی آواز کو بپچھ کی آواز کو دباتے رہتے ہیں ایسے میں اصل سوال ہے یہ ہے کہ عام آدمی کو بھی پورے مددے پر جاگرک ہونا ہوگا اور سرکار کو جھکنے کے لیے مجبور کرنا ہوگا کیونکہ کسان خود کسی کر رہا ہے کسان مر رہا ہے چھاتر اسکول میں پڑھ نہیں پا رہے ہیں پھیس لگاتار بڑھ رہی ہے مہنگائی کمر توڑ رہی ہے مہلاؤں کی نوکریاں جا رہی ہیں پرائیبیٹ سیکٹر میں نوکریاں ختم ہو رہی ہیں جو لوگ نوکری کر رہے تھے انہیں نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے آدھے داموں پر نوکریاں کرنی پڑ رہی ہیں ایسے میں اصل سوال یہ ہے کیا اسی طریقے سے ہمارا دیس چلے گا کیا اسی طریقے سے لوگوں کو روجگار مل پائیں گے ان سب مددوں کے خلاف پورے دیس میں روز دیکھنے کو ملا ہے سماجبادی پارٹی کے تمام نیتاؤں نے بیرود پرسن کیا ہے آپ کو تصویریں ہم دکھا رہے ہیں سماجبادی پارٹی کے لوگوں نے عام آدمیوں نے کانگریز کے لوگوں نے اور ان لوگوں نے بیرود پرسن کیا ہے جو سرکار کو جگانا چاہتے ہیں سرکار کو اصل بات بتانا چاہتے ہیں سرکار سے کہنا چاہتے ہیں کہ اب اگر نہیں جاگے تو بہت دیر ہو جائے گی یوہ سیدھے ٹرک سے لٹک کر خودکسی کر لے رہا ہے کھیتوں میں مر جا رہا ہے روڈ پر ایکسیڈنٹ کے دوارہ اپنی خودکسی کر لے رہا ہے مر جا رہا ہے اور یہی نہیں بلکہ جہریلے پدارتوں کو کھا کر بھی جان دے دے رہا ہے ایسے میں حالات بہت ہی خراب ہو رہے ہیں بتر ہو رہے ہیں سرکار کو جاگنا ہوگا سرکار کو عام آدمی کی بات کرنی ہوگی سرکار کو عام آدمی کا دھیان رکھنا ہوگا روڈگار کے اوسر پیدا کرنے ہوں گے کیول اس سے کام نہیں چلے گا کہ ہم نے ایک کرون روڈگار دے دیے ہم نے اس مہینے ڈیڑھ کرون روڈگار دے دیے یہ جھوٹ کا پلندہ اب نہیں چلے گا جھوٹ کے پلندے اب سروں کو جلانے ہوں گے اب سروں کو پھینک دینے ہوں گے حقیقت جو ہے اس کو سامنے لے کر آنا ہوگا اور عام آدمی کو روڈگار دینا ہوگا چاہے جو روڈگار چھوٹا بڑا موٹا روڈگار دینا ہوگا جھوٹ پوری طریقے سے جھوٹ کا جو پلندہ ایک بات دیا جاتا ہے اتنے لوگوں کو رنڈ دے دیا گیا اتنے لوگوں کو روڈگار دے دیا گیا اتنے لوگ خوزحال ہوگئے اتنے لوگوں کو پینسن دے دی گئی اتنے لوگوں کو راسن دے دیا گیا یہ سب چیزیں دھراتل پر آنی چاہیے ان سب کے خلاف یہ لوگوں کا گصہ ہے کیول بکواس باجی نہیں ہوگی من کی بات نہیں ہوگی بلکہ عام آدمی کی بات ہوگی اب روڈگار کی بات ہوگی اب کاروبار کی بات ہوگی اب یواؤں کی بات ہوگی اب مہلاؤں کی بات ہوگی اور اب ان چھاتروں کی بات ہوگی جو ہمارے بھبس کی نیو رکھتے ہیں ہمارے بھبس کی کرتا دھرتا ہے ہمارے بھبس کی نیو کے اوکرندھار ہیں ہمارا دیس ان کے بھاوناؤں پر ان کی گیان پر اور ان کی سچھا پر ٹکتا ہے ایسے میں کبھی بھی اسے نجر انداز نہیں کیا جانا چاہیے کہ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ آنے والے کل کی بہتری کے لیے ہو رہا ہے آنے والے کل کو ہمیں بہتر بنانا ہے آنے والے کل کو ہمیں آج سے سندر بنانا ہے آنے والے کل کو ہمیں ہمارا بھارت سرنڈم اچھروں میں اور سرنڈم ایک طریقے سے کہا جائے ترقی کرے اس کی پریکلپنا ہمارے ای پی جے عبدالکلام نے کی تھی اس راستے پر ہمیں دیس کو لے جانا ہے ہمیں نفرت کی راجنیت نہیں کرنی ہے ہمیں نفرت نہیں بونا ہے ہمیں کسی کے بیچ کھائی نہیں پیدا کرنی ہے ہمیں بکاس کی بات کرنی ہے ہمیں سوروزگار کی بات کرنی ہے ہمیں ترقی کی بات کرنی ہے ہمیں آمنچین کی بات کرنی ہے ایسے میں سب سے بڑا سندیس ہے کہ ایک کنڈل جلا کر کے لوگوں نے اندھکار سے اجالے کی طرف جانے کا ایک سندیس دیا ہے عام آدمی کا یہ سندیس ہے عام آدمی کے اس سندیس کو سمجھا جانا چاہیے سنا جانا چاہیے دیکھا جانا چاہیے اور عام آدمی اس سندیس کو سرکار کی کانوں تک پہنچانا چاہتا ہے گونگی بھری سرکار کو یا سندیس سننا چاہیے اور یا مننا چاہیے کہ عام آدمی کی اس آواز کو نظر انداز کر کوئی بھی ستہ جادے سے حکومت نہیں کر سکتی ہے تانہ صحیح نہیں چل سکتی ہے ایسے میں عام آدمی کی آواز کو اب سرکار کو سننا ہی ہوگا بیرو ریپورٹ فرک انڈیا